موسیقی ویلکم بیک تو ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خادمین سے بڑی ہی مفید اور معلوماتی اور تعلیماتی بائبل مقدس کی گہری امیق باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم نے ایک تصویر دیکھی کہ کہاں تیسری آسمان پر بیٹھا خدا اور کہاں ہمارے درمیان اس سے بڑی انکسائی آج زی کے دنیا بر میں کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی تو ہمارے جرسے انسانوں کے لیے ہمارے جرسے خادموں کے لیے چرواہوں کے لیے لیڈرشپ کے لیے لے مین کے لیے تمام کلسیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی میجر تصویر ہے کہ ہم آجس اور انکساروں اور بریک مدارے سے پہلے خدا کے خادم میں ایک سوال اٹھایا اور پھر اس کا خود جواب بھی دیا خالی کر دیا کسبہ سے خالی کیا تو وہ اکتہارات جو اس کے پاس تھے اس نے خود کو اپنی مرضی سے رضاکانہ طور پر جو ہے ان سے الگ کر لیا مثلاً وہی اسو مسیح وہی خدا جو اہدیتیق میں ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں خدا کی شان میں گستاکی کی جاتی ہے امیجیٹلی فل فور جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے اب وہی خدا ہے لوگ اسے سر کے بل گنا کر مار دینا چاہتے ہیں بیچ میں سے بچ کر نکل گیا تو خالی کر دیا انہیں اکتہارات سے تو کبھی کبھی ہم چپٹے رہتے ہیں اکتہارات سے چاہے ستاری دنیا تباہ ہو جائے آدارے تباہ ہو جائے کلیسے تباہ ہو جائے سب کو تباہ ہو جائے پر میرا اکتہ ہی آرہانا چاہیے یہ حوالہ سکھاتا ہے کہ خود کو خالی کرنا ہوتا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے آئیے مزید سیکھیں اور میں مزارش کروں گا جناب پاچھر فلپ صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے کے تعلق سے سیکھائیں تو ناظرین بتاتا چلو ہمارا مضمون چاہ رہا ہے مسیح ہمارا مشابہ جی پادی صاحب جی پر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور خدا کا سب سے پہلے شکر گزار اور اس بہترین موقع کے لیے وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں بکشا اور پھر میں آپ کا اور ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مدعو کیا اور ہمیں اپنے پلیٹ فارم پر آنے کا استحقاب بکشا تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کی خوبصورت باتوں کو جو ہے وہ سیکھ سکیں شیئر کر سکیں اور میں بھی اس موقع پر جو ہے چاہوں گا بڑے ہی سہل انداز سے اور سادہ الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم اس بات کو لے کر چلیں گے کہ خدا نے یہ سمسی نے آپ کو خالی کر دیا پست کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت بات ہے کہ خدا نے یہ سمسی میں دو باتیں جو دو فطرتیں جو تھی وہ منوان جو ہے وہ مجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان تمام باتوں سے جو ہے وہ روکے رکھا اور اور تمام اختیارات جو ہے ہم اس کی یہ خوبصورت مثال بھی لیتے ہیں گت سمبنی میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے یہ سمسی کو پکڑنے کے لیے آئے تو خدا نے یہ سمسی نے بڑے خوبصورت بات کی انہیں نے کہا کہ میں اگر باپ سے درخواست کرو تو وہ آسمان سے بارہ تمن جو ہے وہ فرشتے جو ہے ان کو جو ہے وہ بے سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اختیارات جو ہے اس جگہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں یہ سمسی نے اختیارات کو جو ہے وہ استعمال نہ کیا استعمال نہ کیا اور اپنے آپ کو آجزی انکساری اور پستی میں رہتی ہوئے جو ہے سارے کام کو اور خدا کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کیا لیکن جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سمسی عزل سے ہے جی جی تو ظاہر ہے کہ ایک زمانہ تھا ایک فرشتہ آیا اور ایک لاکھ چورہ سیزار فوج کو مار ڈالا ایسے ایسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں یہ سمسی آئے اور انہیں نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے آیا آج کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے خدمت کرائی جاتی ہے یعنی خدمت کروانی کی طرف جو ہے وہ زیادہ روحجان ہے آپ کے خدمت بوس لفظ زیادہ استعمال نہیں آپ بوس بوس آج جی جی کہ ہمیں کوئی بوس کہے آج جی جی یا ہمارے انڈر رہ کر کام کرے ٹھیک ہے لیکن خدا میں یہ سمسی نے ان تمام چیزوں سے بالا ترجعہ ہوتے ہوئے جو ہے میں ایک اچھا انمونا دیا ہے ایک اچھا انہوں نے ہمارے لیے ایک راہ ہمار کیا ہے کہ ہم بھی خدا نے یہ سمسی کی طرح جو ہے اپنے آپ کو پست کریں اپنے آپ کو انکساری اور آجزی اور حلیمی کے ساتھ جو ہے وہ ممور کریں اور ہماری زندگی سے جو ہے خدا نے یہ سمسی کی وہ خوشبو جو ہے وہ نظر آنے چاہیے مسیح کی وہ فریگرنس جو ہے وہ نظر آنے چاہیے اور اگرچہ وہ تمام جو ہے اکترات اور علوہیت اور بلند مرتبہ رکھتے ہوئے بلند مقام رکھتے ہوئے بادشاہ کم مقام رکھتے ہوئے اور انہوں نے بادشاہی تخت کو چھوڑا اور زمین پر آگے اور انسانوں کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کیا تاکہ انسانوں کا میل ملاب جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ عبدی میل ملاب میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں تو یہ مقصد تھا خدا نے یہ سمسی کا اپنے آپ کو پست کرنے کا اپنے آپ کو جو ہے وہ خالی کرنے کا تاکہ انسان کا میل ملاب جو ہے اور اس کی محبت جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہموار ہو سکے اور اراستہ ہو سکے خدا کی محبت کے ساتھ اور انسان کا جو تعلق ہے ایک ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ قائم ہو سکے اور بہال ہو سکے اور یہ خدا یسمسی نے ہمیں جو ہے ایک اچھا نمونا دیا ہے تاکہ ہم اس کی پیر بھی کرتے ہوئے اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے جیسے کہ قلاب مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا کیا کرے انکار کرے اپنی خودی کا انکار کرے یعنی اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لیں تو یہ ہے حقیقت میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے پست کرنا چاہیے اور اپنی خودی کا انکار کرنا چاہیے اور وہ تحمل کا لباس جو ہے اور راستبازی کا لباس جو ہے ہمیں پہنے کی ضرورت ہے جو خدا یسمسی نے ہمارے لئے تیار کیا ہے اور یہ ایکچلی جو ہے خدا یسمسی کا مقصد تھا تاکہ زمین پر جو ہے انسان جو ہے وہ مسیح کی طرح جو ہے اپنی زندگیوں کو گزار سکے اور بسر گا سکے اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے زندگی کے وارث بن سکے شکریہ پاسٹر صاحب خدا ہم کو بہت ساری برکت دے اپنے انتہائی مقتصد وقت میں ان بنیادی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا اور خدا یسمسی کی وہ انتہائی مشہور بات جو انکساری اور آجازی کی ایک مو بولتی تصویر ہے کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں سو خدا ہم آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ استعمال کریں تو ناظرین خدا کے خادم نے حضور کتاب مقدس ہمیں سکھایا کہ کس طرح خدا یسمسی ہمارے لیے کا رول مارڈل ہے انکساری آجازی ہمیں ان کی پدائش ہی کے دن سے ملتی ہے جو پیدا ہوئے تو بہت سارے بیانات دیے جا سکتے ہیں بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھے جا سکتی ہیں کہ یسمسی کہاں کہاں پیدا ہو سکتے تھے خدا کا بیٹا ہونے کے تعلق سے اس دنیا میں ایک شاہی محل تیار کیا جاتا جہاں مٹی لوہے پتل اور بجری سیمٹ کا کوئی کام نہ ہوتا ٹوٹلی گولڈ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے کو خالی کر چکا تھا اور اب اسے ہمارے مشابہ رہ کر پیدا ہونا اور جینا تھا تاکہ میں نجات دے سکے تو ہم مزید سیکھیں گے اور میں درخواست کروں گا جناب پروفیسر سوہیل صاحب سے اور بتاتا چلوں کہ خدا کا خادم جو ہے وہ انٹیلیکچول فارم پہ جو ہے وہ ایز ای موٹیویشنل سپیکر ہے اور موٹیویشن دیتے ہیں اور آج یہ کتنا خوبصور کمبینیشن ہے کہ وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور ادھر ہم کمپین بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایکٹیویسٹ بھی ہیں ایکٹیویسٹ بھی کرتے ہیں تو آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو ایکٹیویٹ بھی کریں ان کو موٹیوی دیں اور پر کمبین بھی کریں ہمارے ساتھ کہ کس طرح ہمیں مسیح کے مشابہ ہونا ہے جی برادہ جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اس پریسٹیجیس سونر ٹو میڈ ٹو ڈیم ہیرز ام جس گریلی گریٹفل ٹو جو پاسٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مدعو کیا اور آپ کے ڈریکٹر خوشانہ ٹی وی کی ڈریکٹر ڈیویڈ دین صاحب کا آپ کے ساری ٹیم کا جو ملک پاکستان میں خوشانہ ٹی وی کی ذریعے خدا کے خوشکبری کلام کی مکمل خوشکبری پھلا رہے ہیں آپ کو شکر گزار ہوں اور آپ کے ٹیم کا بھی تو آج کا جو موضوع ہے بہت ہی زبردست ہے جس کو موڈرن سائنس میں آج بہت دنیا جو سٹریس انزائٹی میں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہاسپٹل جو ہے بھرے ہوئے ہیں تکبر گرور اور ان کی باڈی میں ایسے ہارمون کریئٹ ہو جاتے ہیں ایگو کی خاطر ایگو کی خاطر ایگو کی بلکہ صحیح کا ہے ان کی انا ایگو کی وجہ سے وہ خود بہو اپنے باڈی سے وہ اپنے خود ہی دشمن ہے جیسے کہ ایک کارٹیسول ہارمون ہے جب شدید آپ سٹریس میں ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے میں انٹرک کر رہا ہم چونکہ آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں ہیلتھ فٹنس میں کام کرتے ہیں اور یعنی سوشل اسیو پہ بھی کام کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا موضوع انکساری چاہر رہا ہے کیا اس کا صحت کے ساتھ بھی تعلق ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں ایک ہارمون ہے کارٹیسول کارٹیسول ہارمون کے جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا سٹریس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے اندر سیلز کو آپ کو ڈیمج کرتا ہے جیسے ڈیابیٹی کا بڑھ جاتا ہے اور جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کریں گا آپ کو سکون نہیں ملے گا تو خدا نے یہ سمسی کہ جو ہم دیتے ہیں ناظرین آپ نے سنیا کہ یہ انتہائی خوبصور بات ہے بہت سارے حوالہ جات دیانات نہیں خدا کے خادر میں چھوٹی چی بات ماف کرنے سے جو ہے کس طریقے سے آپ جو ہے ایک بیماری سے چھوٹ جاتے ہیں جی پلیس اور وہ ہے فرگیب فرگیٹ جب تک آپ ماف نہیں کریں گے نہیں پی بولیں گے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے اور خدا نے یہ سمسی کی جو تعلیمات دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے انسانوں کے مشابہ بلکل انہوں نے اپنے آپ کو آجز کر دی خالی کر دے جو لاحی اختیار جو ثورٹی تھی جو پاور تھی وہ اپنی خدمت میں تعلیمات میں تماثیل میں اپنی پدائش میں اپنے جھوٹنے میں لافانی ہیں لاسانی ہیں ان کے ہر چیز وہ بہت کمال ہے لیکن انہوں نے وہ آثورٹی بلکل خالی کر رہے کہ ایک عام انسان کی طرح جیسے پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں ناقدین جو سمجھتے کہ دیوتا ہے یا اس طرح انہوں نے بلکل آپ نے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر لی وہ اڑتے تھے بار بار آپ کو انٹرک کر رہا ہوں آپ بھی بہت بہت دلچسپ ہے آج کل میں میں بھی وہ میڈیا دیکھتا آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل یہ بین المذہ ایک جنون سا چاہر رہے ہیں ہر مذہب اپنی ریلیجیس تعلیم کے ساتھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کس کے میڈیکل کیا افیکٹس ہے آپ کی تعلیم سے یا آپ کی باتوں سے پتا جان رہا ہے کہ میں نے تو خیر اس پہلے کبھی بات نہیں کی نہ سنا ہے کہ مسیح کی تعلیم جو ہے فیزیکل بھی ہمیں کتنی ریف دیتی ہے بہت یونیورسل یونیورسل یہ ٹروت ہے کہ انسانی باڈی پر ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کہ اس کا بیڈی کا مئن سسٹنٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ امریکہ بھی ریسرچ کی گئی ہے سائنٹیس نے ریسرچ کی گئی ہے کہ ان کے انسان جب خوش رہتا ہے جو ہارمونس کارٹیسول وہ شدی سٹریس میں پرشانی میں انزائٹی میں ڈیویلپ ہوتا ہے اور وہ نہ ماف کرنے میں نہ درگزر کرنے میں اور وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا وہ اپنی باڈی خود ہی نقصان کرتا ہے تو مسیح کا جو پیغام تھا وہ درگزر کرنے کا خدمت کا رواداری کا پیار کا اور وہ امن کا ہے اور آج جو ان کے انسان اس میسج میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں آجزی انکساری کے ساتھ چلنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب پہاڑ پر بھی چڑھتے ہیں تو پہاڑ پر بجوک کر چڑھا جاتا ہے کبھی ایسے سٹریٹ ہو کر بڑے سیدھی ہو کر نہیں چاہتا ہے بلکہ ہم چلیں گے تو ہمیں واپس آ جائیں گے تو وہ جو جکاؤ ہے اسی کو زیادہ پھال لگتا ہے جو مردہ بھی ہوتا ہے وہ اکڑا ہوتا ہے انسان جو زندہ ہے نا وہ اسی باڈی میں لچک ہے تو لچک اور رویہ جو ہے نا ہمیں یہ سمسی کی تعلیمات سے ملتا ہے رحم دلی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں سے محبت سے الفہ سے رواداری سے تو یہ ان کے جو یہ ٹیچنگ ہے یہ یونیورسل ہے یہ کی خاص کھتے کے لیے خاص محول کے لیے خاص لوگوں کو نہیں یہ مشرع سے مغرب تاک ہے جیسے سورج تلو ہوتا ہے سورج گروب ہوتا ہے تو یہ یونیورسل ٹروت ہے اور دنیا اکسپٹ سوالات جو ہیں میڈیا کا زمانہ ہے ظاہر ہے آج کون سے کچھ چیز بس ایک ہی کھتے میں یا اقلاقے میں رہ گئی ہے تو آج کل یہ بھی بڑا بیش بس آتا ہے کون سا مذہب کیسے تعلق رکھتا ہے تو اب نے کہا کہ مسیح جائے یونی ایک ہے ایکزیکلی ایکزیکلی اس کی اپلیکشن پوری دنیا پہ ہے بلکو ایکزیکلی اور یون او نے بھی ایک سیپٹڈ کیا ہے پیس کا ہارمونی کا اور فارگیونیس کا یہ سارے جو میسج ہیں یہ خود ہم یسو مسیح کے پوری دنیا کے لیے تو وہ نجات کا ہے محبت کا ہے رواداری کا ہے اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے لیے جو سب کے ان کا بڑا مشن تھا وہ ہمارے نجات کا تھا اور ہم شاید اپنے پرہزگاری سے مخلصی سے ہرگز نجات نہیں حصل کسے یہ سمسی کا لہ ہوئی ہے تو آج کی جو آپ چاہے جو ٹاپک ہے اس وسائل سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کی تعلیمات ہیں جب ہم کریں گے تو ہمارے کریکٹر سے ہمارے بیہیوئر سے ہمارے چال چلن سے ان کی اچھی تعلیمات ملیں گے اور لوگوں نے شاید بائبل کو نہیں پڑھا دیگر کو آپ نے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دے تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اس ایگو سے اس نفرت سے اور اس بوسز ایٹیچوڈ سے اس بہیوئر سے تو ہم جب اپنے آپ کو خالی کریں تو صحیح مسیح کی فالوور بنیں گے پیروکار اس کے ساتھ میڈیکلی بھی ہم افیکٹ ہوں گے ہمارا مائنڈ باڈی سول یہ بہتر کام کرے گے ہم جب جب ہماری کیونکہ یہ روج ہوتی بڑی مسئوم اور بڑی پاک ہے جب اس میں نفرت آئے گی جب اس میں قدورت آئے گی جب اس میں ایگو آئے گی تو یہ آپ کو بہچین کرے گی آپ نہ سو سکیں گے نہ اٹھ سکیں گے نہ بیٹ سکیں گے آپ ڈسٹرب رہیں گے آپ کا مائنڈ جو ہے یہ یونیورس میں اس کے کتنے ٹریلین آپ کی پاور ہے جب آپ اس کو اس طرف لے جائیں گے تو یہ اچھی طرح سے آپ پرفارمس نہیں کر سکیں اس لئے مسئلی کا پیغام جو ہے وہ عالمگیر ہے اور نسانیت کا ہے رواداری کا ہے تو اس پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے جانا چاہیے اور جب ہم فالو کرویں گے تو ہم میڈیکلی بھی سپیرچویلی بھی ہم اپنی پوری باڈی کو اپنے مائنڈ کو صحیح فوکس میں صحیح سمت میں لے کے جا سکتے ہیں اور ہمیں صرف اس پیغام کو اس خوشحبری کے تاقلے جانا کہ یہ انٹرنیشنلی پیس کا محبت کا ہارمنی کا اور ڈیووشن کا لف کا پیغام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا کہتے ہیں لف اس سچ لینگوچ انوچ بلائنڈز کن سی ڈیف کن ہیئر جس میں اندے جو دیکھتے ہیں اور سارت سے اور جو سماس سے محروم ہیں تو سنتے ہیں تو یہ میریکلز ہیں اور اس دنیا میں ہو رہے اور میریکلز یہ نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ میریکلز کہ اس کو نجات کی خوشحبری دی جائے اس کو مسیح کا پیغام دی جائے کھوئے ہوں کو واپس لے کہنا ان کو نجات کا بحالی کا پیغام دینا آج کے دور میں ہمارے لئے ضروری ہے تو آج کے کلام مقدس کے لئے جو ہمارے لئے سب کے رشد و ہدایت ہیں اور سب سے بڑی موٹیویشن ہے جی انسپائریشن ہے اس میں سائنس بھی ہے اس میں طب بھی ہے اس میں سب کچھ ہے تو اس کو لے کے ہم چلیں گے تو ہمارے لئے اردگرد خوشی آئیں گی ہمارے محول میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے کنٹری میں اور جی پردر جی آپ موٹیویشنل ٹیچر بھی ہیں تو تھوڑا اصلا ہمارے مضبون سے ارائیلیونٹ بات ہے تھوڑی سٹکی ہے تو ایکٹیویسٹ اور موٹیویشنل ٹیچر آپ ہمارے یوت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بالکل تھانکی سو مچ آپ نے بہت اہم کوئیشن کی ہے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں دنیا کا وہ غریب تنی شخص ہے جس کے پاس ایک خواب نہیں جس کے پاس ایک بڑی رویا نہیں جس کے پاس ایک مقصد نہیں آج ہماری کمیونٹی نے جو سب سے زیادہ چیز ڈسٹرپ گاری ہے وہ کمفرٹ زون ہے ہم اس سستی اور کہلی سے باہر ہی نہیں رکر آ رہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں عظمت اور بلندی نیچے ہمیشہ جونپڑیوں سے آتی ہے دنیا میں جتنی بھی سکسیسول پرسنیلٹی ہوئے ہیں وہ نیچے سے اوپر آئی ہے تو ہم شارڈ کٹ نوجوان چاہتے ہیں ہم شارڈ کٹ فوری طور پر لیں اور فوری طور پر ہم ایک دن میں بڑے ہاتھ میں بنے تو بڑا بننے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے سیکریفائی کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو دیووٹڈ کرنا پڑتا ہے تو تینک بگ بڑا سوچو گے بڑا خواب دیکھو گے اس کا نتیجہ بھی بڑا ہوگا اور وہ اگر میں خود کو زندوں میں شمار کرتا ہوں لیکن میرے زندگی میں خواب نہیں گول نہیں ٹارگٹ نہیں تو میں بھی ان کی مانتے ہیں جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں ٹارگٹ ہے گول ہے اور وہ بے مقصد لیٹے ہوئے اس لیے یوت میں آپ کو یہ کہنا تاہوں کہ آپ کے پاس خدا نے آپ کو دو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں دو سننے کے لیے کان دی ہیں آپ کو خدا نے پرفیکٹ کیا ہے جان محسن کہتا ہے you are born to be original don't be die to copy it اس کورا ایرس کی آٹھ حرف کے بعد تو آپ جیسے کوئی بھی نہیں آپ کے بہن بھائی آپ کے ایک ہی چھتے تلے رہتے ہیں آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا یونیک ہے اس یونیکنس کو پہجانے اس کو اقبال بھی کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سورا کے زندگی اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آپ نے آپ کو پہجانے آپ نے آپ کو جانے جو خدا نے آپ کو سٹرن دیئے جو طاقت دیئے آپ پرفیکٹ ہیں اس کو ڈونڈے اور اس زندگی میں اور اس فتوحات حاصل کریں آپ میں سے کوئی نلائق نہیں جی شکریہ بردر جی آپ کی ساری گفتگو کے لیے جو روحانی اعتبار سے بھی ہمارے لی بڑی باعث سے برکت رہی اور سماجی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی سوشل پیلوی سے بھی بہت خوبصورت ہے تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور بھی زیادہ زیادہ استعمال کرے تو ناظرین خدا کے خادمی نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم سب کی رہنمائی کی ہے کہ ہم مسیح کے کس طرح سے مشابہ بن سکتے ہیں آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیح اسو نے جو ببتسمہ لیا اس کے اوپر تھیالوجیکل ویو سے ہم دیکھے تو بہت سارے سوالات سار اٹھاتے ہیں لیکن بردر انڈریو جو کی انٹرنیشنل پریچر ہیں امانجلسٹ ہے ان کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا تو انہوں نے اس کی یوں تشریح کی کہ یہ ببتسمہ یسم شی نے کیوں لیا اصل میں کل اسے دو گنہ گاروں کے درمیان سلیپے چڑنا تھا اور یہ اس کی بنیاد ہے اس کا ببتسمہ نہ توبہ کا ببتسمہ تھا ناکسی اور چیز کا یہ مشہابت کا ببتسمہ تھا کہ وہ گنہ گاروں کے ساتھ اتر گیا تو مجھے اور آپ کو آج ہم جہاں بھی ہیں جس رینج پہ بھی ہیں ہمیں انکسار اور آجز ہونا ہے تاکہ خداون کے نام کو جلال ملے صدیوں سے محاورہ چلا آ رہا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھاڑ نیمے رکھا لگ دائیں تھوڑا نیچی ہوں اور زیادہ پھال لائیں تاکہ دنیا برکت پائے خداون آپ سب کو اسلام کے سبب سے برکت دے آپ اجازت دے اپنے ہوسٹ پاسٹر پتر صدی کو اور جوڑے رہیں ہوسٹینا ٹی وی سے اور باہ خبر رہیں بائبل مقدس کے گہرے امیق بھیدوں اور مکاشفہ سے تاکہ آپ کریں ترقی اور خداون کا نام جلال پائے خداون آپ سب کے ساتھ ہو موسیقی موسیقی موسیقی